یہاں پر خبر دیں گے آپ کو وزیر آزم امنان خان سے یوسف بیگ مرزا کی اہم ملاقات ہوئی ہے میڈیا سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے میڈیا انڈسٹری کے مسائل پر غور کیا گیا یوسف بیگ مرزا نے وزیر آزم کو میڈیا انڈسٹری کے مسائل کے حل پر تجاویز بھی پیش کی ہیں وزیر آزم امنان خان سے یوسف بیگ مرزا کی اہم ملاقات ہوئی ہے میڈیا سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ٹکا خان ثانی سے ٹکا خان ثانی بتائے گا کیا ملاقات ہوئی کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں بلکل وزیراعظم عمران خان سے آج وزیراعظم ہاؤس میں یوسف بیک مرزا کی اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں وزیراعظم عمران خان اور یوسف بیک مرزا نے میڈیا سے متعلق جو امور ہیں اس پر تبادلہ خیال کیا اور مختلف امور کا جائزہ لیا اس کے ساتھ ساتھ میڈیا سے متعلق جتنے بھی معاملات اس وقت چل رہے ہیں ان کا حیاطہ کیا گیا وزیراعظم عمران خان اور یوسف بیک مرزا نے میڈیا انڈسٹری کو جو ترپیش مسائل ہیں ان پر گھوٹ کیا اور ساتھ ہی یوسف بیک مرزا نے وزیراعظم عمران خان کو میڈیا انڈسٹری کے جو مشکلات اور مسائل ہیں ان کے حل کے لئے مختلف تجابی فیس کی جس کا وزیراعظم نے خیم اقرم کیا یقیناً اس وقت وزیراعظم عمران خان میڈیا انڈسٹری کو جو ترپیش چیلنجز ہیں ان کو پوری حل چاہتے ہیں اور یقیناً یوسف بیگ مرزا ان کی انتہائی قریبی دوستی ہے اور ان کی ایک تین کا حیثہ بھی رہے اس کے تاتھ ساتھ ان کو اہم ذمہ داریاں بھی سوپے رکھی اور یقیناً یوسف بیگ مرزا یہ جو دعبات ہے میڈیا انڈسٹری جو متعلق شاید اس پر قصہ نہیں نہیں اس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان نے ترضیحان ان کے تاتھ بیٹھے ہیں اور ان سے پاچی کی ان کے مسائل سنیں کہ میڈیا انڈسٹری کو درست حقیقی مسائل کیا ہے ان کا حل کیا ہے یقیناً وزیراعظم کے ساتھ نے مختلف تجابیز بھی رکھی یہ ہے کیونکہ حل کے لیے سنجیدہ کوشش شروع ہو رہی ہے اور یوسف بیگ مرزا نے وزیراعظم کو ترضیحان جو مسائل ہیں ان کو کسی طرح حل کر رہا ہے پہلی پرست میں پہلے لمحے میں دوسرے لمحے میں تمام پیزہ سمتالے کا اگاہ کیا اور کیونکہ یوسف بیگ مرزا ایک وسیع سے جانبہ رکھتے ہیں الیکٹرونک میڈیا کا بھی اور صاحبی جو سیوی چینل کو درپیس چینلجز ہیں اس حوالے سے انہوں نے اگاہ کیا ان کا پوری کارپا سلیوشن کیا ہے وہ خن ہونے جا رہا ہے یقیناً آج وزیراعظم عمران خان سے ایک طبیل ان کی نشیست ہویا جس کے بعد یقیناً آپ پیلٹری کی جانب معاملات ہے وہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ٹکہ خان ثانی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ